لوگوں نے تو ایک مشین بنا رکھی ہے شرکی فیکٹری کی ٹھیک ہے لیکن شرک کے فتوے لگانا آسان ہے 99 لاکھ کافر کو مسلمان کر کے دیکھا وہ غریب نواز نے کیا ہے سنو خاجہ صاحب بھی حسنی حسینی سیدہ اپنی والدہ محترمہ ام الورا محلور کیا نام تھا خاجہ صاحب کی والدہ کا معبت کرتے ہو کوئی سیکھو بھی سہی ام الورا محلور آپ کی والدہ یہ حسنی سیدہ ہے آپ کے والد غیاس الدین خاجہ غیاس الدین یہ حسینی سیدہ ہے ارے حسنی بھی آئے حسینی بھی آئے اسی لیے قریب نواز بھی آئے مہین الدین بھی آئے سبحان اللہ دونوں طرفوں سے فیض مل رہا ہے حضور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے والدہ محترم جب خاجہ صاحب کی عمر چودہ سال تھی وصال فرمار اور آپ کو اپنے والدہ محترم کی طرف سے ایک پنچہ کی اور ایک باغ ملا وراست کے طور پر آپ اسی کی خدمت کرتے اور اسی سے گزر اوقات کیا کرتے تھے ایک دفعہ خاجہ صاحب کے باغ میں ابراہیم کندوزی یا ابراہیم مجزوب قلندر دونوں نام آئے آئے یہ آگئے اللہ والوں سے محبت تو آپ کو تھی آپ نے کیا کیا ایک چادر بچھائی وہ اللہ کے ولی تھے حضرت ابراہیم کندوزی یا حضرت ابراہیم مجزوب قلندر بیٹھ گئے خاجہ صاحب نے کیا کیا آپ نے پاک سے ایک انگور کا خوشہ توڑ کر لائے اور وہ لاکر آپ کے سامنے پیش کیا حضور تنابل فرمائے انہوں نے تنابل فرمایا اور اپنے پلے سے ایک کھلی یا سوکا روٹی کا ٹکڑا سوکا ہوا وہ نکالا نکال کے پہلے اپنے موں میں چبایا چباتے رہے اور پھر وہ نکال کے خاجہ کو دیا خاجہ کھا خاجہ نے وہ کھایا وہ اندر گیا دنیا بھارا جاتی آئے اور دل میں اللہ کی محبت کے سمندر ٹھاتھے مارنے لگ جاتے آیا ایسی دنیا زہر و زبر ہوئی پنچکی بھی بیچی باغ بھی بیچا سارے اموال بیچے جتنی رقم آئی وہ بھی ساری اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور سیدھا چلے خاجہ صاحب سمرقند سمرقند اس وقت علوم اسلامیہ کا مرکز تھا خاجہ صاحب نے سب سے پہلے جا کر حفظِ قرآن فرمایا قرآن کے حافظ ہوئے خاجہ صاحب حفظِ قرآن کرنے گئے پھر وہاں پر دینی تعلیم جو کے اس وقت کی مروجہ کتابیں تھی جسے اس دور میں درس نظامی کا آجاتا ہے عالم بنتا ہے مکمل عالم دین کورس خاجہ صاحب نے مکمل فرمایا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں دکھاتا خاجہ صاحب نے یہاں تعلیم مکمل فرمائی عالم دین بنے اور پھر خاجہ صاحب یہاں سے تشریف لے گئے باروایتِ ہار ون قصبے کی طرف جہاں خواجہِ خواجگان مرشدِ خریب نواز حضرتِ خواجہ عثمان حار ونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رہا کرتے تھے یا تو وہاں گئے ایک روایت یہ بھی کہ خواجہ صاحب جو حضرتِ خواجہِ خواجگان عثمان حار ونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوئے ہیں یہ بغداد میں حضرتِ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں مرید ہوئے ہیں سیرت نگاروں نے دونوں باتیں رکھی آئے یا تو خواجہ صاحب مرید ہوئے کہاں جا کر ہار ون کے اندر جو قسمہ تھا قسمہ تھا حضرتِ عثمان حار ونی کا یا مرید ہوئے ہیں خواجہ عثمان حار ونی کے حضرتِ جنید بغدادی کی مسجد بغداد میں چلیے جی خواجہ صاحب نے تعلیم مکمل کی مکمل کر کے خواجہ صاحب پہنچے حضرتِ خواجہِ خواجگان عثمان حار ونی کی بارگاہ میں اس وقت کے بہت بڑے بزرگ بہت بڑے اللہ کے ولی خواجہ صاحب نے اظہار کیا کہ مہین مرید ہونا ہے حضرتِ عثمان حار ونی نے کہاں ٹھیک آئے پہلے وضو کیجئے دو رکعت نماز پڑھئے اکیس دفعہ درودِ پاک پڑھئے اور ایک سیرت نگار کے مطابق سورہِ بقرہ بھی پڑھئیے پڑھی پھر عرض کی حضور اب کیا کم آئے پھر بیعت کیا ایک ہزار دفعہ فرمایا سورہِ اخلاص پڑھے کیا پڑھیں بولو قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ سَمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنْ اَحَد پڑھو ایک ہزار دفعہ پڑھ لیا اب پیر نے کیا کیا خاجہ صاحب کا ہاتھ پکڑا آسمان کی طرف اٹھایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اوپر آئے اللہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سمتوں سے پاک آئے یہ سمتیں اس کی مخلوق آئے مطلب یہ ہے کہ جب بلندو بالا کی طرف اشارہ کرنا ہی ٹھہرا تو بلندی کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے اللہ اوپر نہیں آئے جو کہے رزق دینے والا اوپر بیٹھا ہے یہ کلمہ کفر ہے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بیٹھا کیسے آئے بیٹھے گا تو کسی جگہ پہ بیٹھے گا تو اس جگہ پہ بیٹھے گا جو اس سے بڑی ہوگی یہ صوفہ اگر مجھ سے چھوٹا ہوتا تو ماں اس کے اندر کیسے آتا صوفہ بڑا ہے تب ہی تو آیا تو اللہ اکبر اللہ تو ہر چیز سے بڑا ہے وہ بیٹھنے اٹھنے سے پاک آئے زمین زبان سے پاک ہے مکان سے پاک آئے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے پاک آئے یہ نہ کہا کر اور اس دینے والا اوپر بیٹھا ہے اس کو فقان کلمہ کفر لکھا ہے کچھ کہتے آئے اوپر والا جانے اوپر والا اس میں تھوڑی سی بچت آئے تعویل ہو جاتی آئے تعویل کیا ہو جاتی ہے والا کے مانے مالک کے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ یہ گھر والا کہاں ہے یہ گاڑی والا کہاں ہے یہ سپیکر والا کہاں ہے تو والا مطلب مالک بھی ہوتے آئے لیکن یہ تعویل کر کے بچایا جا رہا ہے اور تعویل کر کے بچانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی وہ کلمہ جس سے تعویل سے بچ رہا ہے یہ بھی نہ کہا کرو باقی یوں اشارہ کر دینا منع نہیں آئے بہت سے مقررین بساؤ کا تقریر کرتے ہیں اللہ کا نام آیا یوں اشارہ کر دیا یہ منع نہیں آئے موٹی دلیل دے کے آگے نکلتا ہوں وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کا حکم ہے سنت بھی آئے کیسے پڑھتے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ ٹھیک ہے اللہ کی وعدانیت کی گوائی دیرہ اور انگلی کے در اٹھا رہا ہے اوپر کی جانے خواجہ صاحب کے پیر مرشدہ حضرت خواجہ عثمان ہر ونی نے ہاتھ بلند کیا اور کہا تو را با خدا رسانی دم تو را با خدا رسانی دم اے خواجہ تجھے میں خدا تک پہنچاتا میاں صاحبہ کو برا کہنے والے پیر آراتے ہیں وہ پیر نہیں ہیں وہ پیر آئیں جو پیٹ میں ہوتی ہیں اور وہ جو صحابہ سے دور کرے وہ جو آلِ بیت سے دور کرے وہ پیر نہیں آئے وہ پیر آئے پیر کیسا آتا ہے صحابہ کا بھی غلام بناتا ہے آلِ بیت کا بھی غلام بناتا ہے مصطفیٰ کا بھی دیوانہ بناتا ہے اور خواجہ کا پیر وہ ہے ادھر مرید کرتا ہے ادھر کہتا ہے خدا تک پہنچاتا آہ با خدا رسانی دم و مقبولِ حضرتِ اُو گردانی دم اے خواجہ تجھے اللہ تک پہنچایا اور خدا کا مقبول بنایا یہ ہے پیر و مرشد پھر کہا کہ جاؤ اب کامل ایک دن ایک رات مجاہدہ کرو ریاضت کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ کے ذکر میں ایک پورا دن ایک پوری رات گزاری پھر خواجہ صاحب آذر ہوئے کا حضور پورا وقت ہو گیا ایک دن ایک رات اب مرشد خواجہ غریب نباس کہ مرشد حضرتِ خواجہ عثمان ہار ونی کہتے آئے ٹھیک آئے بیٹھیے خواجہ صاحب بیٹھے پوچھا اے غریب نباس یہ بتا نیچے دیکھ کیا نظر آ رہا ہے اوپر دیکھ کیا نظر آ رہا ہے خواجہ صاحب نے نیچے دیکھا پھر اوپر دیکھا تو مرشد کو کہا حضورِ پانا نیچے دیکھتا ہوں زمین کی ساتھ تہے نظر آتی آئے اوپر دیکھتا ہوں ساتھ و آسمان نظر آتے آئے مرشد کہتا ہے خواجہ جہاں پہنچانا ہے ابھی پہنچا نہیں یہ تیری منزل نہیں بیٹھ میرے سامنے پھر ایک آزار دفعہ پڑ سورہ اخلاس میں آپ کو کہتا ہوں آپ لاکھ دفعہ پڑھ لو دو لاکھ پڑھ لو کیونکہ اپنا پڑھنا اور ہوتا ہے کوئی اللہ والا پڑھوا جائے اور ہوتا ہے کوئی اللہ والا پڑھوا دے ادھر سے خواجہ صاحب نے ذکر شروع کیا سورہ اخلاص پڑھنا ادھر سے مرشد نے تجلیہ ولایت ڈالی اس کو تصوف کی زبان میں کہتے ہیں تجلیہ حبی کیا کہتے ہیں بولو تجلیہ حبی وہ جو اللہ کی محبت کی تجلیہ ولیوں کے دل پر ہوتی آئے وہ ڈالی جب تعداد پوری ہوئی خواجہ صاحب کھڑے ہوئے کازور تعداد پوری ہو گئی آئے فرمایا خواجہ اب نیچے دیکھ کیا نظر آتا ہے اب اوپر دیکھ کیا نظر آتا ہے خواجہ نے نیچے دیکھا اب اوپر دیکھا کازور نیچے دیکھو تو تاہ تو سرہ نظر آتا ہے گردن اٹھاؤں تو خدا کا عرش نظر آتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالات فیزار خدا کا عرش نظر آتا ہے اور باسیرت ندگاروں نے لکھا خواجہ صاحب نے کہا حضور میری نگاہ ہجاب عظمت میں جا رہے اللہ کے جمال پر جو پردے ہے وہاں تک نگاہ پہنچتی آئے جس کے پیڑے میں دارد ہے اس کو کہا پکی کھا ہمارے پاس بڑے دلائل پہ تقریریں لکھی ہیں ہماری نیٹ پر جا کر سن لے اس وقت دلائل کا ٹائم نہیں محبت کا بڑا بٹ رہا ہے سنہ خواجہ صاحب کہ مرشد نے اب کیا کیا مرشد نے کہا خواجہ آنکھیں بند کر خواجہ سے آنکھیں بند کرائیں اب سامنے خواجہ کے مرشد کریم حضرت عثمان ہار بنی نے یوں دو انگلیاں کھڑی کر دی اور دو انگلیاں کھڑی کر کے کہا خواجہ آنکھے کھول خواجہ نے آنکھے کھولی کہ بتا ان دو انگلیوں میں کیا نظر آتا ہے خواجہ نے دو انگلیوں میں دیکھا تو کہا مجھے ان دو انگلیوں میں اٹھارہ ہزار عالمین نظر آ رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے ہمارا غریب نوال پہر پوچھتے ہو وہ تو اجمیر میں تمہیں کیسے دیکھتے آئے تمہیں کیسے دیکھتے آئے وہ دو انگلیوں میں اٹھارہ آزار عالمین دیکھتے آئے دیکھو میں ایک طرف آپ کو غور کراؤں پھر آگے چلتا ہوں موضوع نہیں آئے اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا وقتی طور پر غور کر آتا ہوں جس کو بات سمجھ آجائے مبارک نہ سمجھ آج میں کچھ نہیں کر سکتا خاجہ صاحب وہ ہیں غریب نواد سرکار کے بچوں 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 کے بچے آئے اور خاجہ صاحب کا عالمی آئے نیچے دیکھیں تاتو سرہ نظر آئے گردن اٹھائیں عرش اولا نظر آئے دو انگلیوں میں اٹھارہ آزار عالمین نظر آئے ارے یہ تو نظر خاجہ ہیں سچان نظر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقی نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ فیضانِ اولیاء نظرِ خاجہ یہ آئے نظرِ مصطفیٰ کیا ہوگا پھر میں کیوں نہ کہوں کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کہایا ہی پلڑ دے دنیا کی اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اس کے پیٹ میں یہ درد پڑا ہے کہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں تیرا بیڑا غرق ہو جائے تجھے اور کوئی ذات نہیں ملی نکتہ چینی کرنے کی ارے سرکار بڑی بات آئے سرکار کے بچے دیکھتے ہیں سرکار کے نمازیں ہوئے دیکھتے ہیں اب میں بڑے اختصار سے چلوں ورنہ یہ تذکرہ تو ڈھائی گھنٹے پر لمبا ہو جائے گا اتنا وقت نہیں آئے مجھے جلتی بات کو اب سمیٹنا ہے سنے خاجہ صاحب یہاں کچھ عرصہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے ریاضات کی مجاہدات کی ہے خاجہ صاحب خراسان کے پہاڑوں میں عبادت کر رہے ہیں کہاں بخلو خراسان کے پہاڑوں میں تو آپ کے کان میں سلطان بغداد کی آواز آتی ہے شہنشاہ بغداد بغداد میں انشاد فرماتا ہے غریب نواز خراسان میں سن رہا ہے فرمایا غوث پاک نے قدمی حادہی علا رقبت جب غوث پاک نے یہ فرمایا خاجہ صاحب خراسان میں تھے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر آئے ولی جھکا ہوا ہوتا ہے گردن پر آئے سلطان اولیان جب غوث پاک نے جب غوث پاک نے خراسان کے اکر خاجہ غریب نواز کے کان میں آواز آتی ہے غریب نواز وہی اپنی گردن جھکا لے گردن جھکا کے کہتے ہیں آقا غوث صرف میری گردن پر نہیں راسو کا علا راسی میں آپ کا قدم اپنے سر پر رکھنے کو تیار ہے اس وغوث پاک کے پاس ایک اور بزرگ بیٹھے تھے سونا اولیان یہ کام کی بڑی بھی واہ بات آئے کہ دل کے ذاک کے دروازے کھل جاتے آئے پر سمجھ آئے تب بزرگ بیٹھے تھے غوث پاک کے قدموں میں انہوں نے کہا قدم اٹھایا اٹھا کے اپنے سر کے اوپر رکھ رکھا انہوں نے رکھا تو غوث پاک نے فرمایا تجھے دیر ہو گئی ہے یہ بازی کوئی اور لے گیا تُو نے دیر کر دی یہ بازی کوئی اور لے گیا ایک مرد کل اندر خراسان میں آئے وہ تجھ سے پہلے یہ کام کر چکا تو اسے پہلے یہ جو ہے وہ بازی لے گئے پھر پیر و مرشد میں کہا چلو خاجہ صاحب چلتے آئے حج کے لئے لوگ یہاں لوگوں کا مال دبا کے حج کو جاتے ہیں پلانٹ دبا کے حج کو جاتے ہیں پیسے مار کے حج کو جاتے ہیں ٹھیک ہے خاجہ صاحب کو دیکھو خداکار سے دیکھ کے حج پہ جا رہا ہے وہاں پہنچیں افالِ حاج سے فارغ ہوئے جب افالِ حاج سے فارغ ہوئے مقامِ ابراہیم یا میزابِ رحمت کے نیچے پیر نے پھر کڑا کیا اور ہاتھ آسمان کی طرف کیا کہا اے اللہ میرے حسن کو قبول کر لے مولا میرا حسن قبول کر لے غیب سے ندائی ہم نے حسن کو قبول کر لیا اس کو برگ سیدہ بنایا اب پیر نے کہا کام تو سارا ہو گیا ہے پر مہور تو مدینے میں لگے گی مہورے تو وہاں لگے گی یہ مہور تو لگوالے آلو خاجہ چلتے ہیں دربارِ مصطفیٰ پر خاجہ صاحب آئے پیر نے کہا خاجہ صاحب اکیلے جائیے سلام بیش کیجئے خاجہ صاحب سنیری جانیوں پر حاضر ہوئے اور وہاں پہنچ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ خاجہ نے جب یہ کہا کہ آئے اللہ کے رسول تجھے سلام ہا سرکار کے مزارِ انور سے آواز آئی وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَا قُطْبَ الْمَشَائِخَ اے مشاہِ کے مرکز تجھے بھی سلام ہا اب پیچھے تشریف لائے خاجہ صاحب سلامی کے بعد بیٹھے آنکھ لگ آنکھ لگی تو ایسا کرم ہوا کائنات کا دھولہ سامنے کھڑا آمنہ کے لال نے دیدار کرایا آمنہ کے لال نے کہا تو معین الدینہ ہے اسی طرح جب میرے غوث پاک حاضر ہوئے تھے سرکار نے سلام کا جواب دیا تھا اور فرمایا تھا تو محی الدینہ ہے اے نارے غوث یا اے میں سوچتا ہوں یہ دوسرے طبقے کے پاس ہے کیا معین الدین بھی ہمارے پاس ہے معین الدین بھی ہمارے پاس ہے معین الدین کا مطلب دین کو زندہ کرنے والا معین الدین دین کی مدد کرنے والا سنو اور سرکار نے فرمایا ہم آپ کو بیزنِ الہی سلطان الہند مقرر کرتے وہاں آپ کی ڈیوٹی ہے جہاں ہی ہے جب اپنے مرشد سے ملاقات ہوئی مرشد کو یہ بات سنائی کہ سرکار نے مزارِ انور سے جواب بھی دیا اور ڈیوٹی بھی لگائی گئے مرشد بڑا خوش ہوا اور ایک زوال کیا کہا خاجہ تو نے تو ہند دیکھا نہیں آئے تو نے تو ہند کا رستہ دیکھا نہیں جائے گا کیسے چل یہ مشکل بھی تیری حل کرتے آئے خاجہ آنکھیں بند کر خاجہ نے آنکھیں بند کی پیر نے ایسی توجہ ڈالی سارا ہند ایک تال کی طرح سامنے آ جاتا سبحان اللہ ہم میں اور بات مختصر کر دوں خاجہ صاحب یہ غزنی کا راستہ آئے اور اجمیر جانا تھا لاہور سے جو بادر بھارت کا لگتا ہے وہاں سے داخل ہونا ہے پر خاجہ جب لاہور پہنچا تو نیا ہی منظر دیکھ رہا ہے یار سوچو تیری میری بات اور آئے تیری میری بات ہے اور آئے جو ورس کو دیکھتا ہو تاتو سورا دیکھتا ہو اٹھارہ آزار عالمین دو انگلیوں میں دیکھتا ہو خدا تجھے سمجھ دے تو سوچ اس نے داتا دربار دیکھا ہوگا تو کیا دیکھا ہوگا بیٹھ گئے داتا دربار اچھا داتا دربار بی بی قانون عجب ہی چاہا دیکھئے اصول یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کو پہلے فارغ کر دیتے ہیں چھوٹوں کو روک دیتے ہیں آپ روک جائیے یہ بڑے لوگ ہیں مشروف لوگ ہیں انہیں فارغ کر دیتے ہیں داتا دربار پہ عجب نظام چلا میرے تیرے جیسے جائیں تو ایک دن میں کام ہو گیا ہمارا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے آئیں تیرا نہیں ہوتا تو بائٹ کے پکی کھاتا رہے ہمارا ہو جاتا ہے ایک دن میں کام ہو گیا اور خاجہ صاحب گئے بڑے آدم چاہیے تھا پہلے فارغ ہوتے نہیں بیٹھ جا چالیس دن بیٹھ جا خاجہ چالیس دن کیا ہوں تم بھی ایک دن میں آکے چلا گیا تو یہاں ایک دن والے تو پتہ رہے آتے ہیں تم بھی ایک دن میں چلا گیا تو مزا کیا آیا چالیس دن اور بیٹھے گا تو سننے ٹھکے کہے گا کہ ننانوے لاکھ کافروں کو مسلمان کرنے والا بھی تو تربار پہ جا رہا ہے تو بیٹھے گا تو چلا گا بنی برنہ پتہ کیسے چلے گا کہ خاجہ داتا پہ خاجہ بھی آیا تھا بیٹھ جائے دن چالیس دن بیٹھے اور جب خاجہ صاحب چالیس دن یہاں سے بیٹھ کر اٹھے نہ تو اکیلے نہیں تھے آئے اکیلے تھے پھر اکیلے نہیں تھے خاجہ صاحب اکتالیس ہوئے تھے چالیس درویش داتا نزات لگائے تھے ٹھیک ہے یہ جو شلواریں اونچی کر کے خالی فتووں کی مشین چلاتے آئے انہیں جا کر کہو خاجہ صاحب پہلے یہاں بیٹھے ہیں بعد میں اجمیر انڈیا کی طرف گئے آئے خاجہ صاحب بتا رہا ہے فتوے لگانا آسان آئے دین پھیلایا ہے تو درباروں کو ماننے والوں نے پھیلایا ہے خاجہ صاحب یہاں سے گئے بات کا اختتام کروں آپ سنتے رہتے ہیں انا ساغر پہ بھی تشریف فرما ہوئے سارا انا ساغر ایک لوٹے میں بن جب انہوں نے آئی تباہی مچائی تو لوٹا انڈے لا سا بوتا آپ سنتے رہتے ہیں پرتوی راج کے جو ہے وہ اونٹ جہاں بیٹھتے تھے وہاں جا کر بیٹھے انہوں نے اٹھایا کہا بھائی کیا ہے کہا یہاں پرتوی راج کے اونٹ بیٹھتے ہیں کہا بھائیٹھے رہے ہیں بڑا میدانے ہم بھی بیٹھ جائیں گے انہوں نے کہا نہیں اٹھو یہاں اونٹ بیٹھتے ہیں خاجہ صاحب نے کہا پھر اونٹ ہی بیٹھیں گے ایسے بٹھائے پھر وہ ڈنڈے مار رہے ہیں وہ اٹھتے ہی نہیں آئے خاجہ بٹھا گیا ہے جا کے معافی مانگی کا جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے پھر اجے پال سے بھی مقابلہ ہوا یہ ساری باتیں آئے آپ سنتے رہے تے آئے میں صرف دو خاجہ صاحب کی یہاں باتیں بتا کر مختصر سی بات ختم کرتا ہوں سنو خاجہ جب سمرقند میں ہوا کرتے تھے پڑھنے کے لئے گئے تو وہاں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں فقی ابو لی سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مزار کے ساتھ جو مسجد آئے ایک شرارتی نے وہاں یہ وابیلہ شروع کر دیا کہ حضرت فقی صاحب کی مسجد کا قبلہ ہی درست نہیں ہے یہ قبلے کی طرح بنی نہیں ہوئی یہ شور اس نے مچانا شروع کر دیا خاجہ صاحب نے بڑا سمجھایا کہ وابیلہ نہ کر یہ بہت بڑے عالم آئے بڑے ودی آئیں ان کا مسجد کا جو قبلہ رخ ہے وہ بلکل ٹھیک آئے وہ نہ مانا ایک دن دو دن تین دن ایک دفعہ خاجہ صاحب کو آگیا جلال اسے سمجھایا مانجا نہیں بانتا خاجہ صاحب نے پیچھے سے گدی پکڑی اور زور سے قبلے کی طرف کی اور کہا دیکھ سامنے کیا ہے قضور سامنے تو کعبہ نظر آ رہا سبحانہ سبحانہ فرمایا بتا کبلہ درست ہے یا نہیں آئے کہا حضور کبلہ تو درست آئے کہا بتا تیرا بھی ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا اور ٹھیک کروں میں ایک دفعہ خاجہ صاحب کی بارگاہ میں ایک عورت روتے ہوئے آگئے اور آ کر کہتی ہے حضور احوالہ میرے بیٹے کو شہر کے حاکم نے ظلمن قتل کر دیا خاجہ صاحب کو رحم آ گیا فرمایا چل میرے ساتھ کہاں ہے وہ کہا مقتل میں پڑا ہے میدان میں سر ادھر ہے دھڑ ادھر آئے اکلوتا ایک ہی تو بیٹا تھا جو میرے لئے کوئی سہارا تھا اس کے ساتھ یہ کر دیا کہا چل خاجہ صاحب لے گئے خاجہ صاحب کو وہ لے گئی خاجہ صاحب وہاں پہنچے دیکھا نوجوان کا سر ادھر پڑا ہے دھڑ ادھر پڑا ہے خاجہ صاحب نے سر اٹھایا دھڑ کے ساتھ جوڑا اور کہا اے نوجوان اگر تجھے ظلمن قتل کیا ہے تو اللہ کی ازن سے کہتا ہو زندہ ہو جا وہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتا اور اپنا سر خاجہ صاحب کے قدموں پہ رکھ دیتا ہے یہ اللہ کے پیاروں کی شانے آئے ہم مانتے آئے ہم ماننے والے ہیں ہر خاجہ صاحب کو اللہ نے بڑا مرتبہ بڑا مقام عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرما ہے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین